اسلام علیکم دوستو اسکلیزم کے سان میں ہوں شیر افزل آج لے کے آنے نئے ٹوٹوریل جس میں ہم پڑھیں گے ڈوج برننگ اور سپنج ٹولز سمجھ ٹول نہیں ہے سپنج ٹول ہے ہم ہمیشہ اس میں کنفیوس ہو جاتے ہیں سپنج ٹول اور سمجھ ٹول نہیں ہے سمجھ ٹول ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں آج ہم سپنج ٹول پڑھنے والے سپی او این جی یہ ٹولز کیسے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا پاس یہ تینوں ٹولز ہیں ڈوج ٹول ہے برن ٹول ہے اور سپنج ٹول ہے اب ان کی ایک چھوڑی سی ہم کے ہسٹری میں جانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایک چھوڑے سے میں نے کچھ ایمیجز آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اب ان کو لے کے میں سمجھاتا ہوں سب سے پہلے ہم ایک ڈارگ روم ٹیکنیک کے پہلے جب کمپیوٹرز کے زمانہ نہیں ہوا کرتا تھا تب ہمارا جو پکچرز منپلیٹ کرتے تھے ایڈٹ کرتے تھے آپ کچھ ایریا کو برن کر رہے ہیں کچھ کو ڈوج کر رہے ہیں یعنی کسی بھی ایریا کو آپ نے ڈاگ کرنا ہے ایسے آپ ڈاگ کر سکتے ہیں اس کو ہم برننگ کہتے ہیں کسی بھی ایریا کو آپ نے ڈاگ کرنا ہے اس کو ہم برننگ کہتے ہیں کسی بھی ایریا کو آپ نے ڈاگ کرنا ہے تو اس کو ہم ڈوجنگ کہتے ہیں تو یہ ڈاگ روم ٹیکنیک کہا جاتا ہے آپ خود بھی آپ لوگ گوگل کر سکتے ہو کہ دارگ روم ٹیکنیک کیا ہوتی ہے فوٹو شوپ بننے سے پہلے کمپیوٹرز بننے سے پہلے فوٹو منپلیشن کے لیے یہ دارگ روم ٹیکنیک یوز کی جاتی تھی اور یہ نام وہاں سے ڈرائیف ہوئے ہے کی ڈوجنگ اور برننگ یہ نام ہے وہ وہاں سے ڈرائیف ہوئے ٹھیک ہے اب ایک وچس کی طرف میں لے کے جاؤں گا آپ لوگ کو اسپانچ اسپانچ ٹول کیا ہے اسپانچ ٹول ایکچولی ڈی سیچوریٹ اور سیچوریشن سیچوریشن اور ڈی سیچوریشن کہا جاتا ہے یا کلر کو انٹینسیفائنگ اور ریمووئنگ اور ان کو آسان الفاظ میں ہم اگر بتائیں تو یہ دیکھو زیادہ کلر فل نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ گری ٹائب کا ہو رہا ہے یعنی ان کے کلرز کو ہم زیادہ نامودار کہتے ہیں زیادہ افشا کراتے ہیں سیچوریشن کے مدد سے یہ ایک ڈی سیچوریشن کے ایکزامپل ہے سیچوریشن کے ایکزامپل ہے سیچوریشن بھی سیچوریشن تو ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انٹینسیفائنگ اور ریمووئنگ کلرز اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم کہیں یہ ہو سکتے ہیں کہ کلرز کو ہم نامودار کرانا اور کلرز کو ہم ریموو کرنا کلرز کو ڈل بنانا اور برائٹ بنانا پکچر کو آج کا کام ہم شروع کرتے ہیں آج کے کام کے لیے میں نے ایک اور ایمیج سے لے کے آیا ہوں انسپیس ڈوٹ کوم سے یہ ہمارا پاس ایک ایمیج ہے اس ایمیج کی میں کوپی لے رہا ہوں یہاں پہ لیئر سیلک کر کے کنٹرول جے کر کے میں نے ایک ڈبلکیر لے لیا ہے اس کو تھوڑا زوم کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کو ایفیکس نظر آئے صحیح طریقے سے تو یہ ہم ابھی ڈانس ٹول یوز کرنے لگے ہیں ڈانس ٹول ہم پہلے سیلک کرتے ہیں یہاں سے ڈانس ٹول یہاں پہ ہم یہ سارے جو ہیں میڈ ٹاؤنس آپ سیلک کریں شیڈوز اور ہائیلائٹس کی طرف نہیں جائے گا اور شیڈوز اور ہائیلائٹس کی طرف آپ جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ یہ شیڈوز کو فوکس کرے گا یا ہائیلائٹس کو فوکس کرے گا آپ کو اس چیز کے حوالے سے کافی کچھ پریکٹس ہونا لازمی ہے فوٹو مینپلیشن ایفیکس ہیں اس کو لے کے ہم کافی کچھ کریٹیوٹی دکھا سکتے ہیں کافی کچھ لوگوں کو یہ لگتے ہیں کہ یہ فضول ٹولز ہیں مگر میں دکھاؤں گا کہ آج یہ کیسے انٹرسٹن ہیں ہم نے ڈانس ٹولز لگ کیا یہاں سے اس کے ایکسپوجر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کم ہی رکھنا ہے اور یہاں سے پروٹیکٹ ٹونز کرنا ہے پروٹیکٹ ٹونز اسی لئے کرنا ہے اگر ہم پروٹیکٹ ٹونز نہ کرے تو یہ اگر ہم کلک کر رہے ہیں تو یہ فیلتا رہے گا ہم نے اس کو اچھے کی رکھتے ہیں چلے شروع کرتے ہیں اچھا تو میں نے یہاں سے ایکسپوجر تھوڑا کم کیا ایکسپوجر اگر ہم زیادہ رکھتے ہیں تو یہ پکچر ہمارا خراب ہونا کا یہ دیکھو پکچر ہمارا جاتا یہ ہمارا پاس جو ہے نا ہائی لائٹس ہیں یہ برائٹ ایرے کو برائٹ کر رہا ہے تو اسی لئے ہم مطلب یہ سیتا سیتا لگ رہا ہے کہ یہ بہت ایڈیٹنگ ہے بہت گندی ایڈیٹنگ لگ رہی ہے تو اسی لئے میں اس کا ایکسپوجر کم کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سلائٹلی میں جہاں پہ اس کو پہلے ہاتھ ساف کرنے کے لئے جو ہے نا یہ اسی طرح کی جو ہمارا پاس نرف ساری ہے اس کی بوڑی کا شیپ ہمیں دکھانے کے لئے تو لائک اس کے جو پیکس ہیں اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں یہ اسی طرح کچھ کہانیاں آپ کر سکتے ہو اس کے ساتھ یہ آپ کا جو ہے نا ابھی آپ کو ایفیکٹ نظر آئے ہے کہ میں اس کو اگر ہائٹ کر رہا ہوں اس لئے کو تو یہ دیکھو کافی کچھ چیزیں یہ ڈوز ٹول نے کام کیا ہے ابھی ہم یوز کرنے لگے ہیں برن ٹول برن ٹول ہمارے جو ڈاگ کریاس ہے ان کو ڈاگ کرتا ہے اس کا بھی ہمیں ایکسپوجر کم کر رہا ہوں یہاں پہ میٹ ٹونس میں نے سلیک کیا یہ بھی اپشن سے یہاں پہ جو ڈاگ کریاس ہے اس کو ہم تھوڑا ڈاگ کر رہے ہیں تاکہ یہ تھوڑا جو ہے نا ہے کہ اس کی بوڈی تھوڑی نکھر کے سامنے آ جائے گی لیٹسٹ ہے پوڈو شاپ اتنا پرانا نہیں ہے جتنی یہ ڈاگ روم ٹیکنیک پرانی ہے اب آپ لوگ بتا ہے کہ یہ جو ہے ڈاچ اور برن ٹول دونوں نے کام کیا اپنا اب اس کا جو افیکٹ ہم نے دکھانے کے لئے یہ دیکھو یہ آپ لوگ اس کا جو افیکٹ ہے اس کے لئے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا تو میں نے یہاں سے برن ٹول لیا ہوا ہے تو یہ آپ لوگ کو اس کے افیکٹ نظر آ رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو یعنی آپ کی چیتنی کی ریڈیوٹی ہے اس حساب سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ کا جتنا ہاتھ کلیر ہے اور فائن ہے اس پر ڈیپنڈ کرتا ہے یہ ساری ڈیٹنگ میں نے بھی بہت زیادہ کچھ یوز نہیں کیا ہے ڈوچ اور برن ٹول کو میں آپ لوگ کو سکھانے کے لئے اور کبھی کبھی اس کا یوسیج جو ہے نا سامنے آتا ہے کرنا پڑتا ہے ویسے میں زیادہ ان ٹول کو یوس نہیں کرتا باقی ہر بندے پہ ڈیپنڈ کرتی ہے یا پکچر پہ یا کنڈیشن پہ ڈیپنڈ کرتی ہے یہ کی بندہ کیسے یوس کر سکتا ہے تو یہ ڈوچ اور برن ٹول کی کہانی ہے یہ یہاں پہ ہمارے جو ایڈیٹنگ ہے جو ٹیکنیک ہے یہ آپ کو سیدھی سیدھی نظر آ رہی ہوگی اگر میں پروٹیکٹ ٹونز نہ کروں تو یہاں پہ آپ لوگ کو دیکھو اگر میں پریس کروں پریس کروں تو یہ فیلدہ رہ گئے سے تو یہ یہ کرنا لازمی ہے کہ آپ کرو پروٹیکٹ ٹونز کرو اس کے علاوہ اسی لیئر پہ ہم کام کرنے لگے ہیں ایک اور اسپونس ٹول کو بھی ہم دکھائیں گے اسپونس ٹول نہیں اسپونس ٹول اسپونس ٹول یہ ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے دیکھ چکے ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے اسپونس ٹول اب میں اس ایریا کو جو ہے یہاں پہ آپ آوگے کہ اس پہ اگر اسپونس ٹول میں آوگا تو یہاں پہ موڈ صاحب کے پاس سیچوریٹ اور ڈی سیچوریٹ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتایا ہے سیچوریٹ کا مطلب پہ انٹینسفائنگ اور ایڈنگ مور برائیڈنیس ٹو کلرز یعنی اگر اس کو آسان زبان میں ہم کہیں گے تو ہم اپنے پکچر کو کیسے چمکدار بنایا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کی ڈی سیچوریشن کی اگر ہم بات کر رہے تو ڈی سیچوریشن ہے کہ اپنے پکچر کو کیسے ڈی بنایا ہے گرے گرے ٹائپ کا بنایا ہے اب میں اس کو اس والے جو ہے نا اس کو میں تھوڑا سیچوریٹ کر رہا ہوں یہاں پہ انٹینسیٹی آپ اپنے حساب سے بڑھا سکتے ہو کم کر سکتے ہو میں فلال 50% لگ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو یہ ایفیکٹ صحیح سے نظر آ سکے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے بھی کیے انٹینسیفائی کر رہا ہوگا یہ اس نے دیکھو انٹینسیفائی کیا ہوا ہے اب میں اس لیر کو آف کروں گا تو آپ لوگ کو اس ایرے پر فوکس کرنا ہے کہ یہ والے جو ایریا ہے یہ انٹینسیفائی ہوا ہے ایک نہیں ہوا یہ دیکھو یہ پہلے کیسے تھا پہلے ایسے تھا اب اگر میں کلک کرو تو یہ دیکھو اتنا انٹینسیفائی ہو چکا ہے اب میں اسی کے ساتھ کسی ایک ایسی ایریا کو لیتا ہوں جس کو ہم ڈی سیچوریٹ کریں گے تو یہاں سے میں ڈی سیچوریٹ موٹ چیرچ کروں گا پھر اس کو دیکھو میں ڈی سیچوریٹ کرنا لگا ہوں اور اس کو بھی ہم ڈی سیچوریٹ کریں گے یہاں پہ بھی تھوڑا گرین سا ہے تاکہ آپ لوگ کو ڈی سیچوریٹ کیا ہے ڈی سیچوریٹ کیا ہے ان دونوں میں کیا ڈی سیچوریٹ ہے اب دیکھو ان دونوں ایریاز کو ہم نے فوکس کرنا ہے اب ہمارے جو ہے نا پہلے ایسے تھے یہ وچ اور یہ ایریا یہ ہمیشہ یہ تینوں ٹولز ہمیشہ کسی ایک سپیسفک ایریہ کو بہتر بنانا کے لیے کام کرتے ہیں کسی ایمیج کی کسی سپیسفک ایریہ کچھ پکزلز کو منپلیٹ کرنے کے لیے یا ان کو ایڈیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ اب لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ہمارا جو ہمنا اوریجنل تھا اور آفٹر منپلیٹنگ ہمارے پاس یہ ریزلٹ آ رہے ہوں گے تو آپ لوگ کو ڈیفرنس کلیر نظر آ رہا ہوگا یہ کتنا ڈل ہو چکا ہے تو میں نے جو ہے نا سارے کام اسی ایک لیر پہ ہی کیا ہے اسی لیے ایک ساتھ جو ہے آپ کو یہ سارے ڈیفرنس نظر آتے ہیں اسی پر پہلے ہمارے ایمیج جیسا تھا ہم لوگوں نے تینوں ٹولز کا اس پر یوز کیا ہے بہت گندی طریقے سے تو ہمارا ایمیج کچھ ایسا ہوا آفٹر منپلیشن اب لوگ کو یہ کلیر لی نظر آ رہا ہوگا تو اس ایمیج میں ہم لوگوں نے دیکھو یہاں پہ کچھ پکزل کچھ ایریا کو ہم لوگوں نے منپلیٹ کیا یہاں پہ کچھ پکزل کو منپلیٹ کیا اسی طرح پہلے بھی ڈاگ روم ٹیکنیک کے ذریعے سے کسی بھی جو ہے نا ایک ایمیج کو اگر ہم منپلیٹ کرنا ایڈٹ کرنا ہے کسی ایک جگہ کو ہمیں صحیح سے نمدار کرانا ہے کسی ایک جگہ کو ہم نے شیڈوز وہاں پہ دکھانے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ برننگ اور ڈوجنگ ٹیکنیک سے کرتے تھے پہلے پہلے ان کے پاس بیچاروں کے پاس کمپیوٹر سے نہیں تھے وہ لوگ پہلے کرتے تھے تو آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے سیکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی کی بینفیٹ ہے ہم جو ہے نا ٹیکنالوجی کے ایرام میں پیدا ہوئے ہیں یہ ایک ہمارے لئے ایک نیامت ہے تو میرے خیال سے اب تک کہ ہمارے جو ٹیٹوریل کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی کوششن ہو کوئی کیوری ہو کوئی سائیشن ہو تو ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں کمنٹ بکس میں لکھ سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیار لکھئے اللہ حافظ